پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن محسن نکوی صاحب پجاب کے سابق وزیرعالہ نگران وزیرعالہ تھے خیر وہ آتے ساتھ ہی بھائی صاحب جسے کہتے ہیں انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے ٹھیک ہے اور بلڈوزر بھی ایسا چلایا ہے مطلب جو کھلاڑیوں کے ساتھ انہوں نے پہلی میٹنگ کیا اس میٹنگ میں انہوں نے جناب اوپر تلے ٹھیک تھاک قسم کے دماغے کی ہیں مطلب تانے تونے بھی دے مارے لائٹ سے اور جسے کہتے ہیں تھوڑی وارننگ شورننگز بھی چلیں سب ڈیٹیل میں بتاتا ہوں مطلب انہوں نے اس قسم کے دماغے کی ہیں کہ وہ جو انہوں نے اپنی وزارت میں دماغے کیے تھے وہ مطلب لیول ہی ہو گیا مجھے تو یہ لگ رہے بہت سے نکوی صاحب نے یہ کہا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے جی تیار ہو جاؤ پچیس مارچ سے لے کرنا آٹھ ہپرل تک آپ لوگوں کا پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہوگا ایک ٹریننگ کیمپ یعنی کہ دو ہفتوں کا ٹریننگ کیمپ کاکول کی ملٹری اکیڈمی میں ہوگا اور ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم وہاں پر جا کر وہ ٹریننگ کیمپ بھی لے گی وہ فٹنس کیمپ جو ہے اس میں حصہ لے گی اور یہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ محسن نکوی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لونڈوں کی نا ہمارے کرکٹرز کی پٹنس کوئی اتنی خاص نہیں ہے اور اس کی مثال انہوں نے بڑی زبردست دی انہوں نے کہا کہ میں جب کرکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو جب کوئی چھکا لگتا ہے تو سٹینڈز میں نہیں چھکا جا کر گرتا لمبے چھکے نہیں نظر آرہے بھائی کو بھائی کو دیکھنے ہیں لمبے چھکے وہ کہتے ہیں کہ پی اے سل میں میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی سٹینڈز میں چھکا مارتا ہے نا کوئی مطلب ٹھیک ٹھا قسم کا لمبا چھکا تو مجھے یہ ہوتا ہے یہ کوئی فورن پلیئر ہی ہوگا مطلب ان کو ہمارے جو لوکل کرکٹرز موسیٰ نکوی صاحب کے مطابق وہ مسائی مر کے باؤنڈری پار کرواتے ہیں جبکہ فورن پلیئرز وہ مارتے ہیں دوسرے ٹیئر میں تیسرے ٹیئر میں تو ہمیں نا یہ جو فٹنس ہے نا یہ ٹھیک کرنی ہے استاد وہ کہہ دے ہیں کہ فٹنس سے ریلیٹیڈ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے مطلب ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ موجودہ جو کرکٹ ٹیم ہے یا موجودہ جو کھلانی ہے ان کی فٹنس کو لے کر کوئی اتنے خاص وہ امپریس نہیں ہے اچھا اب انہوں نے خود ہی کہا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یار ہمارے پاس ونڈو نہیں تھی کیونکہ آگے نیوزی لینڈ نے آنا ہے پی ایس ایل کے بعد پھر اس کے بعد انگلینڈ ہے پھر آئر لینڈ ہے مطلب آگے پیچھے یہ ملٹیپل سیریز ہیں پھر ورل ٹی ٹونٹی ہے تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ونڈو نکالی جائے کسی فٹنس یا ٹریننگ کیم کے لیے تو یہ ونڈو انہوں نے نکال لی ہے پچس مارچ سے لے کے آٹھ اپریال تک اب پرابلم بتے کیا ہے چلو یہ تو ونڈو نکل آئی سن رمضان کا مہینہ ہوگا رمضان کا سیکنڈ آف چل رہا ہوگا اب روزہ رکھ کر اور وہ دو ہفتوں کی ہے کچھ چھوٹی موٹی ہے بھی نہیں روزہ رکھ کے صبح سے لے کے شام تک ٹریننگ یہ ایک بڑے عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے پلس وہ پٹیکولر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی عام پاکستانی مسلمان جو بھی آپ کچھ کر لیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار میں زیادہ تک ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کروں یا عبادات وغیرہ کروں کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ زیادہ تر لوگ اسی چکر میں ہوتی ہے کہ یار جو جو لائف میں کانڈ کیے ہوئے ہیں گناہ کیے ہوئے ہیں وہ کسی طریقے سے بخشوا لیے جائیں تو رمضان کے مہینے کا بھی ایک ہے پلس یہ بھی دیکھنا ہے کہ چھے مہینے سے لگاتار پاکستان کی کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلتی بھی آ رہی ہے تو یہ ٹریننگ کیمپ ان کے لیے کتنا جسے کہتے ہیں فائدہ مند ثابت ہوگا یہاں الٹا کہیں ان کو زیادہ نقصان نہ کر دے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ نہیں ہے نا کہ چلو ٹریننگ کیمپ کے بعد کوئی ریسٹ پیریڈ مل جائے یہ ٹریننگ کیمپ کے فوراں بعد تو پھر وہ میں نے آپ کو بتایا ان کی سیریز سٹارٹ ہو جانی ہے چھے مینے سے پیچھے لیگولر کھیلتے بھی آ رہے ہیں پھر پی ایس ایل اب یہ ٹریننگ کیمپ پھر ٹریننگ کیمپ سے اچھا اب اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ اب موسیٰ نقوی صاحب نے جسے کہتے ہیں آرڈر تو دے دیا ہے تو ان لڑکوں کو جا کر وہ ٹریننگ کیمپ تو لینے ہی پڑے گا اس سے کوئی بچت نہیں ہے اچھا دوسرا انہوں نے پلاس یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کا یہ ایک ٹریننگ کیمپ مطلب پاکستان آرمی کے ساتھ ان پرٹیکولر یہ مصبال حق کے انڈر بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ایک دفعہ کیا ہے یہ مجھے سال تو نہیں یاد آرہا لیکن مصبال حق اس پٹیکولر ٹائم میں کیپٹن تھے انگلینڈ کی سیریز تھی پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کرنا تھا تو اس ٹور سے پہلے اسی طرح کا ایک ٹریننگ کیمپ ہوا تھا فٹنس کیمپ ہوا تھا بوٹ کیمپ ہوا تھا کاؤکول کی ملیٹری اکیڈمی میں ہی اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ کیمپ کے بعد پاکستان انگلینڈ گیا اور پاکستان انگلینڈ جا کر ٹیسٹ میچ کی سیریز دو دو سے لیول کر آیا تھا دو ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتے دو انگلینڈ نے جیتے پہلے ٹیسٹ میں مصبال حق کپتان نے سینچری ماری تھی وہ یاد ہے آپ کو مصبال حق کے دس پوش اپس سینچری مار کے اور پھر سلوٹ کرنا وہ اسی بوٹ کیمپ کی بدولت تھا اور اس کے بعد جب وہ سیریز برابر کی تھی تو پھر جو پوش اپس ہوئے تھے پھر جو سلوٹ ہوئے تھے وہ سیلیبریشنز بھی آپ کو یاد ہوں گی وہ سب اسی ٹریننگ کیمپ کا تھا اور مزید کی بات ہے کہ پاکستان اس سیریز کو برابر جب کیا تھا پاکستان نے انگلینڈ کے گینز تو پاکستان ٹیسٹ کی ریکنکنگ میں نمبر ون پر چلا گیا تھا یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ایسے بائی دیوے اچھا خیر تو ایک تو موسی نکوی صاحب نے یہ بتا دیا یا کہ ٹریننگ کیمپ کے لیے آرمی کے ساتھ تیار ہو جاؤ جتنے بھی لڑکے ہیں اس کے لئے انہوں نے پھر بات کی یا ٹی ٹونٹی لیگز کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پراؤٹی رکھیں بات خطب وہ میں نہیں منا کرتا پیسے نہ کماؤ جو کرنا کرو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن فری ٹائم میں پاکستان کے لیے کھیلنا وہ پہلی پراؤٹی ہوگی جو نہیں کھیلے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے میرے ساتھ مسئلہ بنا دیا پھر اپنا یہ انہوں نے سٹیٹ فورڈ لیگا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے نیشنل ڈیوٹی کو سائیڈ پہ کر کے کوئی لیگ کرکٹ کھیلنے کے چکروں میں آئے نا تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس نے میرے ساتھ مسئلہ کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ایشو کہاں سے اٹھا تھا یہ سارا ایشو ہارس روف کے آسٹریلیا کی سیریز ٹیس سیریز میں انکار کرنے سے ایز ای بولر نہ جانے سے یہ سارا ایشو اٹھا تھا اور اب اس ایشو کا جسے کہتے ہیں مکو ٹھب دیا موسیل نکوی صاحب نے کہ بھائی صاحب پاکستان کے لیے کھیلنا پہلی پرائیٹی ہوگی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد ہوں گی فری ٹائم ہے جندر مرضی جا کر ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنی ہے کھیلو پیسے کھو کوئی مسئلہ نہیں ہے نیشنل ڈیوٹی ہے تو پھر پہنچو سینٹر کانٹریکٹس لیے ہوتے ہیں پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انٹرنیشنل کوچز کو ہائر کریں گے دیکھ رہے ہیں ہم پیسے پوسے لگا رہے ہیں آپ بے فکر ہیں پی سی وی کے پاس جتنا بھی پیسے ہے وہ نہ تو ہم نے سندوقوں میں سنبھال کر رکھنا ہے نہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی لالچ یا سمتھنگ لائک دائٹ وہ جتنے کا جتنا پیسے ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی پاکستان کے جو کرکیٹرز ہیں وہ ڈومیسٹک کرکٹ پر بھی خرچ ہوگا وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ پر خرچ ہوگا وہ ٹریننگ کیمپس پر خرچ ہوگا وہ فٹنس کیمپس پر خرچ ہوگا وہ پلیئرز کی جسے کہتے ہیں ایکسیلنس اس کے اوپر خرچ ہوگا محسین اکمی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم سنٹرنیشنل کانٹریکٹس کو بھی ریوائیو کریں گے یا اس کو ریوائیو کریں گے اس کو ایک دفعہ سے پھر ریوائیو کریں گے اس میں پیسے پوسے بڑھا دیں گے پاکستان کے کرکیٹرز کے تو وہ ٹی ٹونٹی لیگز والا جو ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پیسے پوسوں کی ٹینشن نہ لیں ہم آپ کے سنٹرل کانٹریکٹس ہیں اس میں جو آپ کے امانٹس ہیں وہ بھی بڑھا دیں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو خیر یہ ساری باتیں کیوں انہوں نے محسین نکوی صاحب نے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ان باتوں کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے مطلب باتیں تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کی ہیں ہمیں فٹنس کیمپ کی ضرورت ہے وہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ اب ہوگا نیشنل ڈیوٹی پہلے یا ٹی ٹونٹی لیگ کرکٹ پہلے اس سے اس سے ریلیٹڈ بھی چیرمن پی سی بی نے صاحب بتا دیا کہ نیشنل ڈیوٹی پہلے پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کوچنگ اور منجمنٹ کا جو سٹاف ہے وہ بھی ہائر کیا جائے گا ٹاپ آف دا ٹیر ہائر کیا جائے گا کچھ سب سٹینڈرڈ قسم کا بندہ نیل لے کر آیا جائے گا تو موسیٰ نکوی صاحب کے جو پلانز ہیں نا وہ کافی کلیر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایمپلیمنٹ کس لیول تک ہوتی ہیں اور یہ سارا کچھ کب ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ابھی پاکستان کا کام تو سٹارٹ ہو گیا ہے پی ایس ایل چل رہی ہے پھر ٹریننگ کیمپ ہے پھر اس کے بعد اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ